السلام علیکم چوالا بیو میرے دوستو کیسے ہو آپ سب سٹوڈنٹس کو بھی سلام دوستوں کو بھی سلام بزرگوں کو بھی سلام سب کو سلام آپ کے ساتھ میں ابھی مخاطب ہوں ڈسٹرک شانگلہ سے اور ڈسٹرک شانگلہ میں پھر ویلج لیناؤنی سے ہے بیسکلی لیناؤنی ہمارا ویلج ہے جہاں میری برت ہوئی ہے جہاں ہماری فیملی ہے سب یہاں پر رہتے ہیں شکریہ میں تو بہت سا دن کراچی میں ہوا ہے لیکن یہاں پر میں آتا ہوں ہر سال اور یہ نظاریں انجوائی کرتا ہوں جولائی کا مہینہ ہے بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی ہے اس سے پہلے بہت تیز بارش ہوئی ہے لیکن اب ہلکی ہو گئی ہے تو میں نے سوچا چلے کراچی والوں کو ذرا سا ذرا سا جو ہے ان کو سیر کر رہا ہوں سراؤنڈنگ دکھاؤں ذرا لیناؤنے کا ذرا شانگلہ کا ڈسٹرک ان کو دکھاؤں یہ بہت خوبصورت ڈسٹرک ہے بہت خوبصورت گاؤں ہیں یہ تو چلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے علاقے دکھاتا ہوں جو ہمارے گھر کے آس پاس کے علاقے ہے لیکن آپ کو دیکھو آپ کو دیکھو آپ کو دیکھو ہوں ہاں تو بھائیو دیکھئے گا سراؤنڈنگ بیگراؤنڈ دیکھیں اس بیگراؤنڈ میں جو آپ کو کھیت نظر آ رہے ہیں اس کھیت میں ابھی جو جو سیزن ہے جو فصل لگی ہوئی ہے یہ فصل مکہ کی فصل ہے اور ابھی بہت چھوٹے چھوٹے ہیں ان سے پہلے اس میں گندم تا گندم کی کٹائی ہوئی ہیں گندم کی کٹائی کے بعد ہم نے اس میں مکہ لگایا ہے اور وہ مکہ ابھی تھوڑا تھوڑا سا جو ہیں وہ بڑھنے لگا ہے تو آپ کو نظر آئے گا ہر جگہ میں کیونکہ اب مکہ کا فصل لگا ہوا ہے تو آپ کو یہ دیکھے گا اوپر آپ دیکھ سکتے ہوئے بیگراؤنڈ میں یہاں پر اس طرف یہاں پہاڑ ہے اور یہاں اس میں جو ہے فائنس کے درخت لگے ہوئے ہیں جو میرے بھائیوں کے سٹوڈنٹس ہیں ان کو زیادہ اچھی ہوئی سے پتا ہے ان کو ہم نے پڑا ہے ایور گرین پلانٹ جس سے ہم کہتے ہیں تو وہ یہ جتنے بھی بیگراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے ایور گرین پلانٹس اوپر جو اوپر کی طرح ہوئے ہیں باقی جو نیچے ہیں جو آپ کو درخت یہاں نظر آ رہے ہیں جو نیچے کے درخت ہے یہ انجیو سپرمک پلانٹس ہیں جو فلاورنگ پلانٹس ہوتے وہ ہیں اب ان میں فصل لگے ہوئے کسی میں جو ہے وہ خوبانی ہے علوچہ ہے آلو ہے ناشپاتی ہیں اس کے علاوہ جاپانی پل جسے ہم کہتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جو ہمارا جتنا بھی ایڈیا ہیں جو سارا ہمارا اپنا ہے اور اس کے اندر ہم یہ پل وغیرہ چیزیں لگاتے رہتے ہیں ایک اور چیز آپ کو بہت انٹرسنگ دیکھا ہوں یہ جو آپ کو یہاں میرے بیگراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوگا یہ جو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ جو ایک سٹریم ہے ایک ریور ہے نورمال یہ ریور جو ہے بلکل ٹرانسپرینٹ ہوتا ہے لیکن ابھی بارش ہوئی ہے تو پہاڑوں میں جو کٹھائی وغیرہ ہو جاتی زمینوں کی اس کی وجہ سے یہ اس کی بہاوتیز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا فلڈ لائک ہو جاتا ہے اور آفٹر سم ٹائم یہ دوبارہ سے ٹرانسپرینٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ بیسی کریے پانی گلیشئرز سے آتا ہے اور یہاں کے جو جو چشمہ ہے وہاں سے یہ پانی نکلتا ہے تو میتا پانی ہوتا ہے پینے کا لائک پانی ہے بہت ہی بہترین جیسے ایسے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے جیسے کہ آپ جو ہے فریس سے نکالو کراچی میں تو یہ میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی جو ہے اس کا اس کا سیر کر آ رہا تھا میں نے کہا چلے ہیں لوگوں کو ذرا دکھا دوں اور لوگ اس کے نظارے کریں بہت ہی پیاری جگہ ہے بہت ہی بہترین جگہ ہے تو you can come here you can enjoy this place ٹوریس کے نظروں سے بہت اوجل جگہ ہے یعنی ٹوریس بہت کم آتا ہے یہاں پر اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر ہوتلز وغیرہ رسٹورنس وغیرہ بہت زیادہ نہیں ہیں انہوں نے بنانے دیئے ہیں ظاہر سی باتیں جو مہمان آتے وہ ہمارے گھروں میں ٹہرتے ہیں یہی پر ہوتے ہیں تو ہوتلز وغیرہ کی اتنی خاص کوئی ضرورت یہاں پر پڑتی نہیں ہے تو اسپیشلی جو میرے کلوز فرینڈز ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے فیملی ممبرز ہیں ان سب کے لیے میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ ویزٹ کرے اس علاقے کو بہت پیارا علاقہ ہے آپ کلام آتے ہو آپ مجبہ آتے ہو آپ مری جاتے ہو ان تمام علاقوں سے خوبصورتی میں یہ علاقہ جو ہے یہ ان سے بہت اوپر ہے آپ کو بہت پڑی سی جگہ دکھا رہا ہوں انشاءاللہ آگے جا کے میں پھر آپ لوگ کو جو ہے اور بھی جگہ دکھاؤں گا یہ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہو میرے بیگراؤنڈ میں یہاں پر آپ پیچھے دیکھ سکتے ہو گاؤں ہیں وہاں پر وہ سارے گھر بنے ہوئے ہیں اور سامنے روڈ بھی ہیں اور ڈیٹ سائیڈ میں جو بیک سائیڈ میں جو ہے یہ والا سامنے جو آپ کو نظر آئے یہ بیک سائیڈ جو ہے یہاں پر روڈ بنا ہو تو ہم روڈ سے توڑا سا کنارے پہ ہیں تقریباً پانچ سو چھے سو میٹر جو ہے ہم لوگ پیدل چلتے ہیں پھر اپنے گھر آتے ہیں لیکن ہمارا وارڈ بھی ہو جاتا ہے اور جو ہیلتھ کے لئے بہت ضروری ہے سیکنڈ یار ماشاء اللہ سے میں آپ لوگ کو اس علاقے کی کیا خوبصورتی بیان کروں آپ اس علاقے کی خوبصورتی خود دیکھ سکتے ہو سراؤننگ میں کتنی بہترین جو ہیں یہ تو آپ دیکھ سکتے ہو بیک سائیڈ پہ یہ ہمارا گھر بنا ہوا ہے اور جہاں میں کڑا ہوا ہوں یہ انڈر کنسٹرکشن ایریا ہے یہ ہم لوگ ایک نیا گھر بنا رہے ہیں اسپیشلی اپنے ریے تو بھائی جتنے بھی مہمان دوست ہیں ہمارے گھر ان سے ہمارے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ آ سکتے ہیں بے شک وہ کتنی بھی ٹائم کے لئے آنا چاہے موسٹ ویلکم تو آر ایریا آپ سے پہلے ہو اور آپ کو دیکھو ہے تو موسٹ ویلکم تو آپ کو دیکھو آپ کو دیکھو ہے موسٹ ویلکم تو آپ کو دیکھو ہے یہ چھوٹا سا ایک ویڈیو میں نے بنایا ہے بہت زیادہ ایف ایکس وغیرہ تو اس میں کچھ نہیں ہے سمپل سا ویڈیو ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھیں ان کو اس علاقے کی خوبصورتی لوگوں کو دکھائیں اپنے پرینڈس کو اپنے یاروں کو یہ دیکھیں انہوں کو بس اور دکھاؤں یہ آپ کو نظر آئے گا اب بہت زیادہ کلیر لی آپ کو ویجن نظر آئے گا اس کا you can see there تو بہت ہی پیاری جگہ ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ویڈیو آل کشمیر سے بھی کمپیر کر سکتے ہو کشمیر وادی نیلم کاغان ناران گل گٹ بلکستان وغیرہ سب علاقوں سے یہ علاقے جو ہیں وہ ہزار گنا بہتر ہے ہزار گنا خوبصورت ہے موسم انتہائی چھل موسم ہے سردیوں میں تو نہیں آنا بھی سردیوں میں یہاں بہت بھرباری ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے گرمیوں میں آپ آسکتے ہو سپیشلی آپ جون جولائی اگرس وغیرہ کے جو موسم ہے وہ یہاں پر بہترین موسم ہوتے ہیں بہترین موسم ہوتے ہیں آپ کو موسم آپ کو بہترین موسم کاری ہے موسم ڈیو آل بھی اگرس وغیروں کیا آپو سی رکھتے ہیں ہر انشاءاللہ آپ کو مایوس ہی نہیں ہوگی آپ کا بڑا مزے آگا ہے آپ پر تو یہ سمام دوستوں کے لئے میرا جو میرے دوست دیکھ رہے ہیں جو میرے سیڈنٹس دیکھ رہے ہیں سب جو دیکھ رہے ہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو میں پھر سے کہتا ہوں کہ دیکھیں ٹائم ہے آپ لوگ کے پاس بیشت کا پریزیٹ کر سکتے ہو جہاں پر آ سکتے ہو بہت ہی بہترین ماحول آپ کو ملے گا بہت ہی پرسکون ماحول ملے گا آپ کو اس لئے آپ کو جو ہے جو کراچی کی ہماری ہیکٹک لائف ہوتی ہے وہاں سے تھوڑا سابت ہو رہا سکتے ہو سمام دوست چل کی زیادہ نکھا دیکھا تھوڑا سکتے ہو جہاں تو ٹائم کی مکچ کو وچھونے دیکھا اور آپ لوگوں کو میں نے بہت تنگ کیا ہے مجھے ٹائم میں نے کہا کہ چینل سبسکرائب کرو یہ کھارو وہ کھارو سو ٹائم کی جو سو مچ جو اور ابھی کر رہے ہیں ان کو ایڈوانس میں دیکھوں گے جو کریں گے ان کو بھی اور جو نہیں کریں گے ان میں بہت تینکیو نکھ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیک ہے ٹائم کیا ویورسیلوز اپنی فیمیلی کا اپنا سب کا خیال رکھو گروں میں رہو میروں سے دور آنا ہے تو پھر یہاں آنا یہاں نہیں آنا okay thank you so much for your time اللہ حافظ have a nice day